سب یہ بھگ گئی سمجھاتے سمجھاتے ہم پاگل ہو گئے تھانا پولیس ساری جگہ یا میروں کو چاکو چھوری سب کچھ چلا رہے ہیں بیٹا یہاں سے دیکھو یہاں سامنے سے پتل چلا رہے ہیں اس کا جب سے تین بھائی قتم ہو کیا اس کا دیما کام نہیں کرتا ایک ماں کے تین تین لڑکے جا چکے ہیں اس کے بعد ان کے حالات یہ ہو چکے ہیں کہ پوتی نے اتنا زیادہ پریشان کر رکھا ہے میرا بھائی دیکھو کہیں دمو دکھانے لیا کہ نیرہ میرا بھائی دیرے دیرے بیماری سے گھیر اٹھا کھانا پینہ چھوڑ دیا تھا میرے بھائی نے تا وہ ختم ہو گیا دیگن دیگن دیبات کرتی ہے آتے جاتے لوگ سے کئی ریپ پروازوں میں بتاؤ مہم آپ کو ہم بتا نہیں سکتے کہ ہمارے تین بھائی جانے کے بعد ہم پر اس وقت کیا بیتری ہے کوئی چون سے نہیں کر پاتا تھا مگر اب ایسا ہمان ہو گیا نا کہ ہم کسی سے نجر ملا کے بول نہیں سکتے ہمیں چھوٹا سا بچہ گالی دے کے چلا جاتا ہے دھنکی دیتا ہے کہ گنڈے بلائیں گے جیسے وہ بلاتا ہے نمشکا میں ہوں جوتی اور آپ دیکھ رہے ہیں جھلکو دلے اس وقت میں دلی کے جہاں گیر پوری جی بلوک میں موجود ہوں ہمارے چینل کے مادیم سے آپ نے کئی ساری حقیقت تو جرور دیکھی ہوں گے لیکن آج میں آپ کو جس حقیقت سے روبرو کراؤں گے شاید آپ لوگ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں تو چلیے میں آپ کو ان دادی سے مل باتی ہوں جن کے کہانی سن کر شاید آپ بھی کام پٹھیں آپ ہمیں بتائیں گے کہ آخر کار آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے پچھلے سال راکھی کیا ہے یہ راکھی بان کے تب ہی یہ بھاگ گئی اس کے بعد چار پھانس مہنے کے بعد آئی ہے کون بھاگ گیاں میرے بیٹی کے بیٹی پوتی تو آئی ہے تو اس کا منایا چنایا اپنی برادری میں آجا بیٹا ایسا مت کر تیرا باپ چین تیسے مر گیا یہ ایک بیٹا مارا پھانسی لگا کے مر گیا تیسے دوسرا وہ گھر پہ بیمار ہو کے مر گیا پھر اس کے بعد اس کی ماں چار مہنے بعد مر گیا اتنا سمجھاتے سمجھاتے ہم پاگل ہو گئے تھانہ پولیس ساری جگہ نہیں بات مانا کسی طرح سے پنچائت گھر والی بھی آئی پھر پولیس تھانے میں اتنا ڈاٹ پری اتنا ڈاٹ پری اس کو پروار کو پورا جو ہے کہ پھر بھی نہیں مانے آ رہے ہیں میری دکان بھی ہڑپ کے بیٹھے ہیں اس میں گھوسے پڑے ہیں یہاں بھی بار بار آ رہے ہیں یہاں کا جڑ نہیں چھوڑ رہے ہیں سب کچھ چلا رہے ہیں بیٹا یہاں سے دیکھو یہاں سامنے سے پتل چلا رہے ہیں یہاں صرف چھوٹے چھوٹے بچے لے کے بھائٹی ہوں پھر میری بیٹی ہے بچوں کے اندر گھر کے پھر نکلی ہے آپ کی ضروری جانکاری کے لئے بتا دوں میں ان کی ایک پوتی تھی ان کی پوتی نے ایک لڑکے سے شادی کر لی اور شادی کرنے کے بعد جب وہ ایک ڈیڑھ سال بعد گھر واپسی آتی ہیں تو ان کے پتا بھی دپریشن میں چلے گئے تھے جس کی وجہ سے ان کے پتا کی مرتی ہو گئی تھوڑے سمیں پسچا تھی ان کی ماتا کی بھی مرتی ہو گئی اور ساتھی ساتھ ان کے چار لڑکے تھے جن میں سے تین لڑکوں کی مرتی بھی ہو گئی ہے اب وہ عالم یہ آ چکا ہے کہ ان کی جو پوتی ہے وہ سامنے والے ہی گھر میں رہتی ہے اس جگی میں یہ اس وقت موجود ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی بڑی بیٹی اور ان کی چھوٹی بیٹی رہتی ہے اور بڑی مجبور ہیں یہ ابھی اس وقت ان کا ایک لڑکا ایک لڑکا جندہ ہے جو کی بہت پریشان ہے کہیں نکلتا نہیں ڈر کو مارے چارہ طرف گنڈے چھوڑ رکھی ہے کہتی میں ان کو جینے نہیں دوں گے مار دوں گے میں نے کہا تو کیوں مارے گی تیری کیا دوس پر آئی ہے تو سادھی کریے اپنے گھر جا سادھی کیا دیکھ کریے کونس محل اٹاری دیکھ کری کونس نوکری دیکھ کریے جو آپ کا گھر تھا وہ ان لوگوں نے ہڑا پ لیا ہے ہڑا پ لیا ہے ہڑا پ لیا ہے ہڑا پ لیا ہے نکالنا چاہتی کھالی کرانا چاہتی بیٹا میں گھر کس کے نام تھا ہمارے گھر والے کا نام ہے اپنے نام کری ہوں تھوڑا آدھا کام ہو گیا آدھا بار کیے بے آپ نے پوچھا رہے ہیں کہ وہ آپ کو اتنا زیادہ پریشان کیوں کر رہے ہیں پریشان کیوں کر رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے میں کیوں دوں میں اپنا چیچ کیوں دوں میں اپنے بچے کا نہیں دے رہی ہوں ابھی تمہیں کیسے دوں بھائی تمہارے نام کے جگی تھی دنیا بر کا کردہ میرا سے لے لیا بھاری ہو تمہیں کیسے دے دوں چاہیے وہ پچاس روپے کو چاہیے پچاس آجار کو سب لوگ پولیس تھانے میں گئے تھے کمپلین یہ نہیں آدھا چار پاعت یہ سمجھو چودہ اگس سے میں پندرہ سولہ سترہ چار پانچ دن لگا تار گئی ہوں میں پہلے بھی دو بار تین بار گئی ہوں بٹ سے منٹلو آدیا ہمارا اپلیکیشن کیا بولتے ہیں بیٹا پھر اس کے بعد ہاتھ میں پکڑایا تھا کوئی سنوائی نے یہ بٹیا ہے ان پر کیا بیٹ رہی ہے آپ تو شاید یہ ہم لوگ اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ایک ماں کے تین تین لڑکے جا چکے ہیں اس کے بعد ان کے حالات یہ ہو چکے ہیں کہ پوتی نے اتنا زیادہ پریشان کر رکھا ہے اس وقت جہاں موجود ہیں وہ بھی ہڑپنا چاہتی ہیں سامنے والا بھی گھر ہڑپ لیا ہے تو آپ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے والا جو گھر اس وقت آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ اسی ان کی پوتی کا ہی گھر ہے یہ پورا گھر ان کے پتی کے نام تھا یہ پوری طرح سے ہڑپا جا چکا ہے اس کی ممی جب بھی بھاگ گئی تھی اس کی ممی بھائیت مجھ کے بہاں نے گھر میں لے کے آئی کہ اب آئیشہ نہیں رہے گی اکھر میں نہیں جائے گی آئیشہ بھی شکایت کرتی تھی ہم سے کہ میرے گھر والے میرے ساتھ سطور مجھ کو وہاں سے بھگاتے ہیں کہ لے کے کیا آئیے اس کی ماں بھی خراب تھی تو اس نے یہاں رکھا تو میرا بھائی سے چوری چوری رہتی تھی جب میرا بھائی صبح آتا تھا مانے دھونے پوچھا پاٹ کرنے بھگا دیتی تھی ہاں پیچھلی گلی میں جگیوں بھگا دی تب اس کے پاپا نہاد ہو کے پوچھا پٹ کر کے دکان جائیں کھون لیں سب ہی آتی تھی خانہ پینہ اس کی ممی بھی خلاتی تھی اس کے آدمی کو بھی بھلا کے خلاتی تھی چوری چوری جس کے سب بھگی ہے ماں نے سپورٹ کیا ہوں نے جو نڑکا ہے عرفان نام ہے اس کا وہ چوری چوری آتا تھا رات کو ہم دے میں شنکہ ہوتی تھی کہ میرا بھائی اس سمیں بارہ بجے میں کو جاؤں جلانے بھائی کو رات کو ماں اور ٹھیک نہیں ہے تو یہ تو آتے تھے کھلو 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 کھائے پیئے چلے گئے پھر بعد میں میرے بھائی جب جان گئے نڑکی جائے گی نہیں میری دماغت کو پی ایتی ملا کے ہاں رکھوں گی عرفان کو میرے بھائی نے تو بھگا لیا میرے بھائی اسے چیز سے اتر گئی جب تو میرا کہنے نہیں مان رہی ہے تو یہاں تو کیسے رہ سکتی ہے تو جائے یہاں سے تو میرا بھائی دیکھو کہیں دنوں دکھانے لگ نیرہ میرا بھائی دیرے دیرے بیماری سے گھر اٹھا کھانا پینو چھوڑ دیا تھا میرے بھائی نے تو وہ ہتم ہو گیا وہاں دکان پر سوتا تھا ہر چیز اور دکان پر میرے بھائی نے سی سی کیمرا ٹی وی بھی لگایا تھا اس سمیں جب موت ہوئی تھا میرے بھائی کی اس سی سی کیمرا ٹی وی بند ہو گیا تھا اس سمیں کی فوٹو پوپی نہیں تھی اس کی آپ لوگوں کو یہ بھی لگ رہا ہو سکتا ہے ان کے ہتھیا کی گئی اس کی ماں کے بھی موت ہوئی ہے دکان پر وہاں پر بھی ہوئی ہے ماں کے بھی موت دونوں کی ہوئی موت ہوئی ہے تب صحیح اپنے بھائی بھینکی دیکھ رہے کے بہانے یہاں گھر میں آنا جانا کر دی پورا اپنا رشتداری نن پر وہاں بسا دیا دکان پر یہاں اپنا آدمیوں کو لے کے آتی جاتی لیتی یہاں اس کا آدمی پورے گھنگو بولاتا ہے میں بھی کھاک ہماری کوٹیوں پر جاتی ہوں میں کھاتی ہوں پانچے گھنٹے میں آتی ہوں پھر شام کو چلی جاتی ہوں ایک گھنٹے کے لیے پھر آتی ہوں ایسے ممی کا بکھرچ چل رہا ہے میرے بھی چل رہا ہے مجر بسار آپ ہی کر رہی ہے سو اس میں میں ہی ہوں اور گھر پر یہ مال بھالاتا ہے کٹ لیتا ہوں آز تمہارا تقید بھی خرابتی سبھی ایسے میں چلی جاتی ہے ایک مال ہے بٹیا آج ہی مات بھی نہیں کہے رہے کٹنے کا ہمارا سو پیچ کٹتی ہیں تو سو بیس سو پیچ ملتا ہے سمجھ آپ ان کے ہاتھ بھی دیکھ ستے ہیں میری ممی میری ممی ایسے نہیں تھی کتنی تاعت لگا کیا میرے ہاتھوں بجان ہے بٹا میری ممی ایسے نہیں تھی بندے بھلا بھلا کے پتھر پھکوا پھکوا کے اپنا مار کرے پوری گلی والی کھڑی ہو گئی باتا ہے گندگندی بات کرتی ہے آتے جاتے لوگ سے باتاو بوا کا بوا کیا کری بھئی میرے بچوں تو ایٹ سے مروا رہی باتاو میرے لیے رڑکا میرا یہاں سورت میں تو لے کے بھگی میں تو لے کے بھگی پنی لگا دی تھے ہم لوگ پہلے سے تیری پار نہیں تو یہ سیدھے سرور پھوڑ جاتا کون ہوتا اس کا جمعیدار چلی اب میں آپ کو آئیشہ کی بڑی بوا سے ملوا دیتی ہوں جو کی اپنی ماں کی مدد کرتی ہیں اور یہ بھگل والے گھر میں ہی رہتی ہیں اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئیشہ نے ایسا کیوں کیا ہے پروپٹی کے لیے کیا ہے انہیں زیادہ یہاں کچھ دکھائی دے رہا ہے جس گھر میں گئی ہیں وہاں تو کچھ ہے نہیں ان کے پاس پتہ نہیں کیا دیکھ کے گئی ہیں انہیں تو میں نے بہت سمجھایا تھا کہ وہاں مجھاو تمہارے پاس موقع دوبارہ مل رہا ہے تمہارے پاپا تمہارا ساتھ دے رہے ہیں مگر وہ لڑکی سنتی تو ہے نہیں مانا نہیں اس نے کہنے لگی میں دوبارہ وہیں جاؤں گی میں یہاں نہیں رہوں گی اور مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میرا پتی بھی میرے یہ ساتھ یہیں پر ہی آئے گا تو میں نے انہیں کہا تھا کہ بیٹا ایسا ہے یہاں پر انہیں کوئی ایکسپ نہیں کرے گا دوسری کاشٹ میں گئی ہو اگر کوئی ہندو کاشٹ میں گئی ہوتے ہیں تو ایکسپ جرور کرتے مگر یہ ہمارے کاشٹ میں ارجش نہیں ہو پائے گا آئیشہ کی جانے کی وجہ سے آپ کا پورا پریوار اجڑ گیا تین بھائی کی مرتی ہو گئی اور ساتھی ساتھ بھابی بھی چلی گئی کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کو ہمیں تو بہت بہت اکیلا محسوس ہوتا ہے میں آپ کو ہم بتا نہیں سکتے ہیں کہ ہمارے تین بھائی جانے کے بعد ہم پر اس وقت کیا بیتری ہے کوئی چون سے نہیں کر پاتا تھا مگر اب ایسا ہما ہوں لوگیاں کہ ہم کسی سے نجر ملا کے بول نہیں سکتے ہمیں چھوٹا سا بچہ گالی دے کے چلا جاتا ہے دھمکی دیتا ہے کہ گنڈے بلائیں گے جیسے وہ بلاتا ہے میں ہم روج آئے دن تین دن چار دن بیٹتا نہیں ہے کہ گنڈے کھڑے ہو جاتے ہیں ہماری رات دن کیسے بیٹتا ہے ہم ہی جانتے ہیں ڈرتے رہتے ہیں ایسا نہ ہو کہیں سے پھر کوئی چیز آ جائے چککو بندوق لے کے کھڑے ہو جائے کیا چاہتے ہیں ہمارا گھر کھالی ہونا چاہیے ان کو یہاں سے ہٹنا ہے ہم تھک گئے انہیں ہٹا ہٹا کے ہمیں دھمکی دی جاتی ہیں میں کہتے ہیں کوٹ کا اوڈر لے کے آؤ تاو ہم ہٹیں گے یہاں سے آخر وہ کس حق سے یہاں پہ ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ ہم گھر نہیں چھوڑیں گے نوٹس بھی آیا کس دن کا ان کو محلت دیا گیا پھر اس کے بعد جو ہے کہ عید پڑ گئی پھر تو ہار کو جیسے پھر کہہ رہی میں یہ جگی لوں گی جو میرا تین چار لاکھ رپیا میں ترکھی تھی بیٹا میرا پھوسلاک مجھ سے لے لیا ماں ماں کر کے اب یہ جگی مانگ رہی میں جگی میں نہیں دوں گی بیٹا میں کہاں سے جو بچہ جگی لے گا اس کا پیسہ دے گا کی نہیں دے گا بیٹا باپ کے کرجہ بیٹی یا بیٹا لے بھڑنا پڑتا ہے چاہے بودھا ہو چاہے جوان ہو اور بیٹا بتاؤ چاکو ساکو ساکو سا گھنڈا بھنڈا لے بیٹیا بٹوڑ کے آتی ہیں بتاؤ میرا چھوٹے بیٹوں کو آر اوپ لگا دیا نہیں ہم سے جیت پائی ہم سارا دن تھانے میں پڑے رہے ہیں آر اوپ لگایا ریت ہمارا لڑکا میں کسی طرف کبھی دیکھتا نہیں ڈیڑھ سال سے اس کی روژی روٹی چھوٹی ہے بہو کوٹھی میں جاتی ہے ہم بارہ سو روپے ہم کیا گجارہ ہوگا دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بیٹیا چار آدمی کھرچہ کیسے چلے گا آپ نے چاچا پہ آر اوپ لگا دیا چاچا پہ آر اوپ لگا دیا اس کا جب سے تین بھائی کتم ہو کیا اس کا دیمہ کام نہیں کرتا کلمہ تین بجے رات سوئی پوری رات ایسے ایسے کر کے گلہ میرا کبھی سوچے کئی باہو کس سوچے کئی بچے کس سوچے میں نے کہا بیٹا سانت ہو کے بیٹھ جاؤ جو کوئی ہو مہاراج بیٹھ جاؤ ارے تُو نہیں جانتی ہے میں تین بھائی ہوں میں سونو کا لے چکا ہم نے کہا یہ تو بھائی گڑ بر دکھائی دیتا تانتری کا پاس ہمارے پاس نمبر تھا میں پھون لگا انہ نے کہا بھائی ہے میرا ایک ہی بیٹھا جرہ دیکھنا جگلی سے انہوں نے دیکھا تک کس کبھی جب سو گیا تب میں نیچے آئی میں کل رات کو کھونا بھی نہیں کھوائی بیٹھا نہ کبھی کسی سے ایک کپ پانی نہ ایک گلاس نہ ایک روٹی نہ ایک دھوٹی نہ ایک کبھی دوا نہ دو پھر بھی یہ حال ہمارے ساتھ ہے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا پورے پریوار والوں کی بات چیت ایسا بڑھتاؤ کر سکتا ہے محس چند روپیوں کے لیے محس چند پروپٹی کے لیے اپنے ہی پریوار کے لوگوں کو اس طرح بلی چڑھا دینا بہت ہی شرمناک گھٹنا ہے آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگ ان کی مدد کر سکتے ہیں تو کرپیا کر کے ان لوگوں کی مدد کریے کیونکہ ان لوگوں کو اس وقت آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے دھنیواد کیامرمن ویجے کے ساتھ جوتی جھل کو دلی موسیقی